بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید احمد اور قاضی فیملی کا جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار آئندہ جی آئی ٹی کی طلبی پر پیش نہ ہونے والوں کو سپریم کورٹ کے جانب سے گرفتاری کا اندیا بھی دے دیا گیا حسین نواز بغیر ریکارڈ لیے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے جی آئی ٹی کے طرف سے دوبارہ سے ریکارڈ سمیت پیش ہونے کے سمن انہیں جاری کر دیے گئے پریگرام کے جب دوسرے حصے کے جانے بڑھیں گے تو قومی اسمبلی کی بات کریں گے قومی اسمبلی کا بجٹ پیش ہونے کے بعد پہلا دن تھا پارلیمنٹ میں ویرانیوں کے جیرے دو تہائی اکثریت کے مالک حکومت بامشکل کورم کو بچا سکی جمہوریت کے علمبردار حکومت آپوزیشن کی تقاریر براہ راست دکھانے سے انکار کر چکی جبکہ آپوزیشن کا تقاریر لائف نہ دکھانے تک اسمبلی سے بائیکارٹ کا اعلان کیا گیا دوسرے جانب اراکین اسمبلی کے افطاری کے لیے عوامی خزانے سے کروڑوں روپے خرچ کیے جائیں گے اسلام آباد کے بڑے بڑے ہوتلوں کو اراکین پارلیمنٹ کے افطاری کے ٹھیکے بھی دے دیے گئے ہیں افطاری سے پہلے سشن ختم ہونے پر لاکھوں روپے کا کھانا زائع ہو گیا پریس گیلوری سے براہ راست جو بھی صورتحال تھی وہ ہم کلاسس آپ کی زبانی ہی سنیں گے پریگیام کے جب ہم تیسے حصے کے جانب بڑھیں گے تو کچھ بجٹ کے اوپر بھی بات ہوگی نواز شریف حکومت نے شاہ خرچیوں کی نئی داستان رقم کر دی پچھلے مالی سال سے بجٹ سے پہلے دو سو ساٹھ عرب بجٹ کے زائد خرچ کرنے والی حکومت نے اس بار بھی بجٹ سے پہلے تین سو دس عرب روپے زائد خرچ کر ڈالے حکومت نے عربوں روپے کی پرتائش گاڑیوں داروں اور دوسرے غیر پیداواری کاموں پر یہ پیسے خرچ کر ڈالے سوال یہ ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی پارلمنٹ اس زمنی بجٹ کو بغیر ہی لوہجت کے پاس کر دے گی دوسرے جانے پاکستان کو ایک سال میں چودہ عرب ڈالر کا سود ادا کرنا ہوگا جس ملک کی ایکسپورٹ صرف بیس عرب ڈالر ہو وہ ایک سال میں چودہ عرب ڈالر کی واپسی کیسے اور کس طرح سے ایرنج کر پائے گی کیا پاکستان دیوالیا پن کے جانب بڑھ رہا ہے اور مختصر کچھ اس بھی بات کریں گے کہ قطر دبائی اور بہرین کے جو حکمران ہیں انہیں ڈیوٹی فری جہاز گاڑیاں اور مہنگے تاہی فلانے کی بھی چھوٹ دے دی گئی ہے لیکن یہ رائٹ صرف ان کو دی گئی ہے جبکہ سعودی عرب کو نہیں دی گئی آخر قطری دبائی اور بہرین کے حکمرانوں کو اتنی بڑی رائٹ کیوں اور کس طعمت پر دی گئی ہے ڈیجیل سے اس پر بات کریں گے سب سے بہرے عامر صاحب جی آئیٹی سے مطالق بات کریں یہ ایک جو اعتراض سا سپریم کورٹ نے آج تو اس کو نمٹا دیا ہے کہ نہ دورانیہ بڑے گا نہ ممبران تبدیل ہوں گے کیا سمجھتے ہیں مزید خدشات پیدا ہونے جا رہے ہیں تو اس کے جی آئیٹی کے نا دو روخ ہیں دو انٹرپٹیشن کی جا رہی ہیں پہلی تو وہ ہے جو کہ بظاہر نظر آ رہی ہے کہ نون لیگ بڑی ان کے لیے افسیٹ ہوا ہے اور جج حضرات نے وہی باتیں کی ہیں جو آپ اور ہم یہاں پہ بیٹھے کر رہے تھے کہ جناب یہ کوئی پکنک نہیں ہے یہ تفتیش ہو رہی ہے اور یہ اگر کہنا کہ جی آئیٹی کے ممبران کی رشتہ داریاں ہیں سیاسی پارٹیوں میں ان کے مخالف تو کس پاکستانی کی آپ کی میری نئی رشتہ داریاں پاکستان کا سسٹم اس طرح کیا ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے سب کی رشتہ داریاں خاص طور پر رول اللیٹ کی نکل آتی ہیں اور عزالت نے یہ بھی یہ بچگانہ سی میرے خیال ان کے اعتراضات تھے کہ جی وہ ہمیں وکیل لجانا جائے دیا جئے اور جی ہمیں وہ سوالات بتا دیے جائیں یا کیا دستاویزار لانی ہیں کہنا اب یہ تفتیشیں ایسے نہیں ہوتی ہیں اور یہ جی آئیٹی ہو رہی ہے اور بڑے ہائیس لیویل کی ہو رہی ہے کوئی مزاک نہیں ہو رہا اس سے تو پھر وہ جو ان کے ہی دور میں نون لی کے ماضی میں پتہ نہیں کس کس کو پگڑ کے جیلوں میں ڈال کے کئی کئی سال کوئی پڑھے رہے ایف آئی اے یہ سابر امان سال سگرٹ لگا لگا کے جن پر ٹرچر کرتے تھے تو وہ اپنے بچوں پر آتی ہے تو وہ معصوم شہزادے بن جاتے ہیں کہ جی وہ تو باہر رہتے ہیں اور انہی کے دور میں جس جس پہ جو ظلم ہوا ہے ایک لمبی اگر میں لسٹ دانا چاہوں گا تو وہ ہر پریکن وائز پروگرام کا بات قتم ہو جائے گا وہ نہیں آتا بات یہ ہے کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ اپسٹ یہ ہیں تفتیش جس طرف جا رہی ہے کلاسر صاحب نے اس دن ایک ممبر کے متعلق اشارہ دیا کہ ان کی ایکسپرٹیز ماضی میں ان کو تفتیش کرنے کی کیا رہی رہی اور وہ بڑی ڈسکس ہوتی رہی ہے دوسرے ممبر کا جنہوں نے اعتراض یہ کیا کہ جناب یہ ماضی میں کیونکہ ہدائبیا کیا انویسٹیگیشن کرتے رہے ہیں تو اس لیے کانفرٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کولیفکیشن بنتی ہے اگر ایک آدمی نے ایک چیز پہ کام کیا ہوا ہے تو اس کو ہی لینا چاہیے کیونکہ اس نے کام کیا ہوا ہے تو باقی ہم لاہور میں جو پلے بڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میاں ازر وہ آدمی تھے جن کے جب ان کی نیشنلائزیشن ہوئی تو میاں ازر کے والد صاحب نے ان کو یہ عام مشہور تھا کہ کافی سارا پیسہ دیا تھا اور کافی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ دبائی میں اور سعودی ریبیا میں جو ملے لگی اس میں ان کے کافی سارے پیسے انہوں نے بھی دیئے تھے اور ایسے ہی دیئے تھے سو ان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ پیسے کیسے گئے تو وہ ایک اس طرح یہ بھی ایک گریپ فائن جو ہے نا سٹریٹ گریپ فائن چل رہی ہے بر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے یہ جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم جس طرح کہتے رہے ہیں یہاں پہ کہ ہدیبیا کھل گیا ہے اور ہدیبیا کے اندر جو ہے اتنے مواد موجود ہیں اور خاص طور پر وہ جو انچاس رشتدار مامیاں چاچیاں خالو بچارے بزرگ تفتیش کے لیے فارٹی تھری بلائے جائیں گے تو ظاہر ہے یاد رہے کہ اس زمانے میں خاندان کے اندر لڑائی تھی اور خوش نہیں تھے لوگ کہ جناب یہ جس طریقے سے تقسیم جائدات کی کی گئی ہے اس وقت ان کو پھر کسی نہ کسی طریقے سے پیسے سے دباؤ سے زور سے دبا لیا گیا اب جب تفتیش پہ آئے گا اور ان پہ الزام ہے کہ منی لانڈرنگ آپ نے کی ہے تو وہ بتائیں گے ظاہر ہے کہ جناب ہم نے نہیں کی یہ ہمارے سکھ نیچر نہیں تھے یہ فلانے نے کرائے یہ فلانے نے کرائے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں کھلیں گی یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی دیسیپشن بھی ہے ان کو یہ تسلیح ہے تھوڑی سی کہ جناب یہ ٹھیک جا رہی ہے تو یہ جی آئی ٹی کے فراد پہ یہ شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ کل کو اگر جی آئی ٹی کی رپورٹ ان کے فیور میں آگئی تو پی ٹی آئی والے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جناب یہ جی آئی ٹی غلط تھی انہیں کہہ رہے ہیں انہیں کہ مو سے کلوائیں تو میں جہاں کسی نے یہ کہا اور بڑے ہی کوئی سمجھدار آدمی تھے اور میں اس پہ سوچتا رہا ہوں this is just food for thought صحیح ہے کلاہ صاحب تفتیش کے لیے بلانے کی بات ہو رہی ہے سعید احمد صاحب نے آنے سے انکار کر دیا کازی فیاملی نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا اگر کتری شہزادہ بھی نہیں پیش ہوتا حماد بن جاسم کے مطالق بھی کوئی جواب نہیں آیا کیا سمجھتے ہیں آدھے سے زیادہ کیس نہیں مٹ جائے گا اپنا شہزادہ بھی تو پیش ہوا ہے نا حسین نواز اس کا جو لیٹر ہم نے دیکھا ہے وہ بغیر کچھ ڈاکومنٹس کے بغیر چیزوں کے پیش ہوئے ہیں جو بھی اتفاق گروپ کے ہیں حسین نواز صاحب نے بھی درجہ اندرفہ یہ بات کیا جناب جب بھی جس فورم پہ کہیں گے ہم وہاں پہ پیش ہونے کے تیار ہیں اب جو فورم آیا ہے بچے کی جان نکلی بھی تھی کہ صافیوں کو کہہ رہے تھے کہ مجھے وکیل نان لے جانے دیا گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کہتے ہیں نا گھوڑا بھی ہے میدان بھی ہے تلوار بھی ہے تمام چیزیں پیش ہو گئی ہیں جی ای ٹی بھی ہے جی ای ٹی بھی ہے اب جو جی ای ٹی کا بھاری پتھر اٹھانے اور اس کو اٹھا کے آپ نے چومنے وہ چومانی جا رہا آمر صاحب نے جو بات کیا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے انہوں نے کہا نا جو آخر پر انہوں نے اپنی کنسپیریسی تھیوری دی جو پوری ہماری ان کا ایک دوست تھا ہی نے ابھی یاد آ جائے گا نا ہم اس کا خود بتائیں گے واقعہ سناتے ہوتے ہیں میرا خیشت بعد میں اس بچارے کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی کہ بیرون ملک سے آئے تھا اس نے کہا اگین میرا خیشت ہے صحاف ہی تھا کوئی اس نے کہا تھا آمر صاحب پاکستان وحد دنیا کا ملک ہے میں جس بندے سے ملتا ہوں اس کے پاس ایک ہزار ایک یہاں پہ تھیوریز ہیں آپ کو یاد آ جائے گا اس نے کہا ہر بندے کے پاس ایک قدر یہاں تھیوری ہے اگین ایک تھیوری یہ بھی چلے جو آمر صاحب کہہ رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ آمر صاحب علی یہ تھیوری جو ہے نا وہ یہاں پہ چلنے والی یہ سب کے سامنے ہے کہ جو ثبوت اب آ کے پیش کریں گے بھی صحیح تو وہ بھی تو سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا ان کی سکروٹنی بھی تو ہوگی کہیں نا کہ وہ بھی دیکھے جائیں گے اور دوسرا مجھے آپ ان کی بہادری کی داد دے میں سے یہ بندے بڑے وفادار چون چون کے لگاتے ہیں میں سے کہ صحیح دیما صاحب جیسے کمر زمان چودری صاحب نیب کے چیرمنٹ ڈٹ گئے تھے وہ ٹینک کے آگے لیٹنے کو تیار ہو گئے تھے کہ میرے اوپر ٹینک چڑھا دو میں شریف خاندان کی وہ نہیں کروں گا میں انکوئری نہیں کروں گا یہ اب ٹینک کی چڑھا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں اب صحیح دمت صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرے اوپر جو آپ نے فوجی ٹینک چڑھانا چڑھا دیں میں جی ایٹی میں پیش نہیں ہوں گا وہ جی ایٹی کے کہنے پر نہیں آ رہے وہ ان کے کہنے پر آ رہے سپریم کور نے اب بلائے میرے ایک سوال ہے میں سے باجز یاد صاحب سے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایک کامنٹ آ جائے کہ میرے خلاف آپ کے خلاف کسی اور کے خلاف تو پوری ایف آئیے چڑھ دوڑتی ہے ہندو سین سے بندے جا کے پکڑ کے لے آتی ہے داشت کا آپ نے یہاں بزار گرم کیا ہوا ہے آپ یہاں سوشل ایکٹویسٹ پکڑے ہیں اور ایف آئیے باجو اس وقت یہاں پہ پورے محلے میں پھیلی ہوئی ہے اتنی جرد نہیں تھی واجز یاد صاحب میں اپنے ایف آئیے کو کہتے کہ اٹھا کے لے سعیدہ محل کو پیش کرو میرے سامنے واجز یاد صاحب وہ ادالت کی ضرورت تھی اگر آپ نے سوشل ایکٹویسٹ کو اٹھانا ہو آپ نے وہاں پہ اٹھانا ہو تو یہ پوچھتے ہیں یہاں پہ جو ایف آئیے کے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ تو لوگوں کے گھروں میں گز جاتے ہیں کمپیوٹر اٹھا لیتے ہیں بچے پکڑ کے لے آتے ہیں یہاں پہ واجز یاد صاحب صاحب سے ڈر گئے ہیں نئی جناب اور ادالت میں پہنچ گئے ورانٹی جاری کرتے ہیں اپنے کسی بہت بڑے گلیڈیٹر ایف آئیے کے بہت بڑے اتنے بہادر سپائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بہادر ان کے ڈپٹی بیٹھے ہوئے ہیں ڈی جیز بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کو کہتے ہیں جن سے لوگوں کے بچوں کو گھروں سے اٹھا کے لے آتے ہو اور ان کے کمپیوٹر اٹھا کے لیتے ہو اور ان کو یہاں پہ لٹا کے آپ ان سے ساری چیزیں پوچھ رہے ہو تو یہی ٹریٹمنٹ دینا چاہیے تھا صحیح دہ امیر صاحب کو منی لانٹرار جو ہیں یہ قانون ہے امیر صاحب اس ملک کا کہ سوشل ایکٹیویسٹ کو اٹھانا ہے جس نے کوئی ٹوئٹ کر دی ہیں تو اس پہ باش ہو ایف آئیے کے آپ یہ پھرتیاں دیکھیں وہاں پہ پبل ایک ایک اونس کمیٹی میں انہوں نے پوچھا جب یہ پنامہ ہو رہا تھا یہ ایملے صاحب جو ڈی جی صاحب ہیں کال پرسوں آج ریٹائر ہونے والے ہیں مصوف کی خوف کے ہمارے شکل بن گئی تھی ان کی ایملے صاحب کی ڈر کے ہمارے پبل ایک اونس کمیٹی نے جب پوچھ لیا کہ حضور آپ کو یہ پنامہ پہ کریں گے اس نے کہا ہم تو پبل ایک نمیندے کسی کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو ایف آئیے یہ جو بدماشہ کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے یہ سوشل ایکٹیویسٹ کے لیے بنی ہوئی ہے ٹوٹر کے لیے بنی ہوئی ہے فیس بوک کے لیے بنی ہوئی ہے اتنی جرات تھی تو جاتے صحیح دعمت کو اٹھا کے لیے آتے ہیں جو ملزم ہے جو ملزم ہے دائبیا کے اندر نام ہے ان کا آپ کو مطلب ایف آئیے کو اس کے بعد تھوڑی سی وہ خاج آصف صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں کہ تھوڑی سی کر لیں حضور اتنی اگر آپ میں جرات نہیں ہے نا کہ بڑے آدمی کو دیکھ کے آپ کو کامپنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی ٹانگیں کامپنا شروع کر دیتی ہیں کسی کا بچہ گھر میں بیٹھا اس کو اٹھا لو اس پہ چھاپا مارو اور چودن عصار علی خان صاحب یہاں گھنٹو تقریریں کرتے ہیں تو چودن عصار علی خان صاحب کو کہیں نا بندہ پیش کرویں دو قسم کے قوانین تو ہیں نا دو ہے جن سے صحیح دعمت جو ہے جس ایف آئیے سے واجز یاد صاحب سینئر افیسر صاحب بیٹھے ہوئے اگر ان سے صحیح دعمت بھی پیش نہیں ہو رہا تو پھر کہانی تو ختم ہوئے کہ اگر آپ نے جا کے سپریم کورٹ کو کہنے ان کے پاس جوڈیشل پاورز ہیں سر یہ آرام سے یہ ایف آئیے اپنا یہ اپنا ورانٹ جاری کر کے جی ایٹی ایف آئیے کو بھیجتی کہ صحیح دعمت کو اٹھاؤ اور پکڑ کے لے اور ساتھ میں ایک لیٹر لکھتی جی انٹیریر منسٹری کو لندن کی قاضی فیملی آنے کو تیار نہیں ہے ان کے انٹرنیشل ورانٹ جاری کریں بے اندیر بھٹو کے ریٹ ورانٹ اسی ایف آئیے نے جاری آکے جاری کی ہے انٹیریر منسٹری نے کیے تھے جب افتاب شہر پاورز صاحب جو انٹیریر منسٹر تھے بے اندیر بھٹو کے انٹرپول کے ذریعے ریٹ ورانٹ جاری کیے تو لندن کی قاضی فیملی کے ریٹ ورانٹ جاری کیوں نہیں کرا سکتے بلکل کرا سکتے سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے یہ واجز یا صاحب ذرا پیر پہ کھڑے ہوں وہ ذرا تھوڑی سی حمد پکڑے جتنی مطلب ہے یہ داشت دوسرے لوگوں کو لیے رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی بڑے لوگوں کو لیے داشت پہ ادکار سارے رائٹس ان کے پاس کلاسہ موجود ہیں جہاں تک دہشت کی بات ہے دہشت تو صرف ایک عام آدمی اور کمزور آدمی کے لیے پاکستان میں ایک چھوٹ سی بریک لیں گے جو بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسہ یہاں سے ایک بڑھا گئے اور آپ کو بتائیں گے کہ قومی سمبلی کا بجٹ پیش ہونے کے بعد آج پہلا دن تھا لیکن آخر ویرانیوں کے ڈیرے کیوں تھے کلاسہ وہاں پر موجود ہیں انہی کی زبانی جانے گے ہمارے ساتھ موسیقی بریک کے بعد ایک بار پیسے پیگام میں ہم آپ کو خوش آمدیج کہیں گے قومی سمبلی کا بجٹ پیش ہونے کے بعد پہلا دن تھا کلاسہ وہاں پر موجود تھے کہتے ہیں پرکشش اور لزیز کھانے کی خوشبو تو بہت سو کو کھینچ لاتی ہے مگر حکومت قورم کیوں رہ پورا کر سکی پارلمنٹ میں ویرانیہ کیوں تھی یہ پہلے میں تھوڑا سے ایک اور بتا دوں کہ ہم نے جنرل مشرف صاحب سے رابطہ کیا تھا کہ ان پر آ رہا تھا نا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک میمبر جو ہیں جنرل مشرف صاحب کے بڑے قریبی ہیں میرے تو فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہے جنرل مشرف صاحب نے کہا ہے کہ کون سے میرا قریبی ہے کہاں سے میرا قریبی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا جو اتراز کی وجہ تھی جنرل مشرف صاحب کا میسیج یہی ہے پرویز مشرف صاحب کا یہ کہ میں تو کسی کو نہیں جانتا آف کورس وہی جو بات ہم اس دن کہہ رہے تھے آٹھ نو سال بہت سارے لوگ آپ کی اردگرد کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھ ایک ڈیپٹی سیکٹری لیول کا بندہ جو زمانے میں وہ بچہ رہے تھے اس وقت ہوگا جنرل مشرف صاحب دوہ ساتھ آٹھ میں مطلب چلے کہتے جو دس سال پہلے کوئی تھا پتہ نہیں کس پوزیشن پہ تھا تو آج اس کا نام لے کے اتراز کرنا مشرف صاحب کہ جی ان کے جاننے والے تھے دور سے انہوں نے ان کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا تھا جاتے ہوئے ایک سلفی لی تھی جاتے ہوئے ایک آٹوگراف لے لیا تھا لہٰذا ان کو نہیں بیٹھنے دینا مشرف صاحب کہتے ہیں جنراب کہ اپنا کیس اسے خود بہتر لڑو مینو درمیہ آئی قومی اسمبلی کا میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ آمیر مطین صاحب نسرا جویز صاحب یہ سارے ٹائم نکال کے آئیں گے اور بیٹھیں گے سنیں گے وہاں پہ یہ تو نہیں ہے لیکن میں کیونکہ ان سے جونیر ریپورٹروں لیا تھا میں پہنچ گیا وہاں پہ آج پڑا انٹرسٹنگ ڈے تھا ایک تو سب جو ہی آپ وہاں پہ انٹر ہونا اس وقت میرا خیال ہے میں پہنچا ہوں ساڑھے چار پانچ بجے چار بجے جلاس ہونا تھا پورا کا پورا ایوان پارلیمنٹ خانوں کی خوشبوں سے آمیر صاحب پکوڑے تلے جا رہے ہیں جلیبیاں میری فیوریٹ میں سے میرے موٹے ہونے کیا مہاورتن کہہ رہے ہیں یہ بجے کی صورت میں پکڑے تلے جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ پکٹرز دیکھیں بجے کار اوپر سے پکوڑوں کی خوشبوں اس کے بعد وہاں پہ آپ کے سمو سے جلیبیاں گلاب جامن اور پھر جو دیگر وہاں پہ ہوتا ہے سب کا سب یہ پارلیمنٹ کی اوپر دیکھیں چات پہ سائیڈ پہ بکیدن کلویر بنائے گا جس میں صرف خوابے پاک رہے ہیں یہ اپنی جیب سے تو نہیں ڈال رہے ہیں جیب سے بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھ لیا ہر سال یہ شوق عزید صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا کیونکہ ان کو بلیم نہ کریں شوق عزید صاحب نے شروع کیا تھا کہ ایمین ایز جو ہیں وہ یہاں سے نہیں جائیں گے بجٹ پہ بحث ہوگی ناشتہ بیدر ہوگا سہری بھی یہاں پہ ہوگی اور شام کو افطارے بھی یہیں کھائیں گے ہم یہ سمجھے تھے شاید اس کے بدلے میں ایم این ایز کی تنخواہوں میں سے اب پیسے کٹیں گے کیونکہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں ان سے ملتی ہیں جناب کروڑا روپے یہ ہر سال شوک عزیز صاحب بھی دیتے تھے اس کے بجاہ پیپلز پارٹیاں وہ بھی دیتے تھے اب نواز شریف صاحب بھی یہ دے رہے ہیں یہ سارے کا سارا کھانا جو ہے نا پبلک کے پیسے سے یہ دیکھیں سارے وہاں پہ تنور لگے ہوئے ہیں سر جی وہاں پہ یہ کڑھائیاں لگی ہوئی ہیں یہ محول بنا ہوا تھا میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا میں کہ افتاری تک یہیں بیٹھ کے سین دیکھوں اور بیٹھ کے اس کو میں اس کو روزہ کھلنے تک اس کے انتظار کروں اب ہوا کیا ڈراما کیا ہوا ہے اب جن کے لئے سارے چیزیں کی گئی تھے ایک ایم این ای صاحب مل گئے مجھے انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے آج انہوں نے کہا جناب کے سنے ہے جو پانچ سٹارہ ہوتل ہے یہاں پہ فائل سٹار ہے اس پہ مارگلا سائیڈ پہ وہاں سے آیا ہے انہوں نے کہا اچھا ہمارے دور میں تو سرینہ سے آتا تھا لیوے پارٹی کے تھے انہوں نے کہا ہمارے دور میں سرینہ سے آتا تھا کھانا وہاں سے آتا تھا اب کیوں دفعہ وہاں سے آیا ہے یہ صرف افتاری کا پروگرام ہو رہا ہے جو افتاری کھانا اس کے بعد آنے جو ہوتل سے آنے ہیں اب اندازہ کریں تین سو بیالیس ایمین ایز کے کھانا کرنا ہے ان کا سٹاف ہے نیچل سمبلی کے لوگ ہیں یہ کتنا بڑا بجٹ جو ہے یہاں پہ چل رہے آپ نے پوچھا سوال کہ پیسے کہاں سے آئیں گے آپ کو یاد ہے ہم نے یہاں پہ ایک اداد وہ دکھایا تھا کلپ دکھایا تھا جس میں اس نے سوال پوچھا تھا اوبامہ صاحب سے کہ حضور آپ تو وائٹ ہاؤس میں آجاشہ کرتے ہوں گے اس نے کہا رک جائیں رک جائیں اس نے کہا میری بیوی مشیل جو ہے وہ جاتی ہے میری تنخواہ میں سے جو بل آتا ہے کچن کا میری بیوی مشیل کرتی ہے میں ٹوتھ پیسٹ جو ہوں گراسری بھی ہو وہ مارکیٹ سے لے کیا تھے میری تنخواہ میں سے آتی ہے یہ وہ ہیں ہمارے ایمین ایز اگین جو نراض ہو جائیں گے جن کی جمہوریت خطر میں پیٹ جائے گی تنخواہیں بھی لیں گے الانسز بھی لیں گے اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ سارے کسا ایسان کے سننے سر اجلاس شروع ہوا وہاں پہ ہارلی نوے صرف ایمین ایز تھے حکومت کے نوے دو سو تیس چالیس کلیم کرتے ہیں نوے لوگ موجود تھے اب پوزیشن وہاں سے بیک آٹ کر کے چلی گئی اور خوشید شاہ صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا دھیمے مزاج کی آدمی لیکن گفت کو ٹھیک کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا جناب کہ اگر عساق ڈار صاحب نے جو تقریر کی ہے دعوے کی ہیں جھوٹ بولا ہے سچ بولا ہے وہ پوری قوم کو لائیو آپ نے پی ٹی وی پہ دکھائی ہے تمام چینلز نے دکھائی ہے تو ہماری تقریر کیوں نہیں دکھائی جائے جب ہم اس پہ آکے اور اس پہ تمام پارٹیز نے ان کو سپورٹ کیا خوشید شاہ صاحب کو اس پہ پی ٹی ای نے بھی کیا ہے دیگر اپوزیشن پارٹیز نے بھی کیا ہے اس پہ ساگڈار صاحب ہوں یا سادق صاحب ہوں یا دیگر ہوں ان کا تائے کیا ہوا تھا کہ ہم نے اپوزیشن کی تقریریں جو ہیں بجٹ پہ نہیں دکھانی میں ٹی وی پہ سن رہا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھرنے کے دنوں پہ تو ہماری ساری تقریریں دکھاتے تھے آج کل ہماری تقریریں یہ کچھ ہی شاہ صاحب نے بھگو بھگو کہ ماری کہ میں تھوڑی دیر کیلئے بھی کھڑا ہوتا تھا نا کوئی بات کرنے تو فورن پی ٹی وی والا یہ کیمرے والا بھاگا ہوا تھا تھا کہ سارے ایک منٹ رکھیں آپ کو لائیو لینے اس نے کہا اس وقت مجھے لائیو لیتے تھے اب آپ میری تقریر سنانے کو تیار نہیں ہے سوال آمر صاحب دوتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے یہ ایمن نے آپ کو پتا ہوگا ہاں انڈیا کی پارلیمنٹ لوگ سبا کا اپنا چینل ہے سر یوکے پارلیمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں وہ لائیو دکھاتے ہیں دنیا کی ہم نے ایمن بل کلنٹن کا ٹرائل ہوا پوری دنیا نے اس کو لائیو دیکھا سر ایمن مجھے بتایا کہ بتا رہا تھا بنگلہ دیش کا جو ان کی پارلیمنٹ ان کا اپنا چینل ہے ایک تو بہت پہلے ان کو یو ایس ایڈ نے آفر کی تھی پارلیمنٹ کہ ہم آپ کو پارلیمنٹ کا اپنا چینل بنا کے دیتے ہیں ان شیئر کے بچوں نے کہا نہیں ہمیں پر اپنا چینل نہیں چاہیے یہ ساری کے ساری گفتگو چار دیواری میں ہوگی بہر نہیں جانے دیں گے میرا سوال یہ ہے کہ ساگڈار صاحب کس چیز سے خوف زدہ ہیں ڈر گئے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی یہ ایمنیز کی تقریری ہیں لائیو نہیں دکھائیں گے کیا خوف ہے آپ نے کون سے ایسا بم بار دیا ہے کون سے ایسا جھوٹ بول دیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ جب پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی ای کے دو چار اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب کھڑے ہوں گے آپ کے جھوٹ ہوں گا وہ پردہ کھولیں گے ایکسپوز کریں گے آپ کیوں ڈر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا پارلیمنٹ کی پرسیڈنگ کو آپ کیوں ان کو ڈیمولش کر رہے ہیں یہ تو ایک سوال اور مجھے نہیں لگ رہا آج کا دن انہوں نے چھے بچے ختم کرتے ہیں اجلاس اور جتنا خوابے آئے تھے آمر صاحب میں اس پر کنکلوٹ کر رہا ہوں جتنے یہاں پہ تندور لگے ہوئے تھے کڑھائیاں لگی ہوئے تھے جلیبیاں بن رہی تھے پکوڑے سموسے چٹنیا بلا بلا بہت سارے سارے ذائق ہیں سر اس کے بعد میرا خیال ہے وہ بچارے ملازمین ہیں انہوں نے کھائے ہوں گے یہ سوال اب آپ ہی بتا دیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے چھپانی ہے جس کے لیے انہوں نے پوری اسے انہوں نے وہ کروالی ہے بائیکارڈ کروالی ہے یہ اس ملک کوئی یہ قوم کو ان کے لئے ان کے پولیٹیکل نمہندی کو نہیں سننا چاہتے اپنی سنانا چاہتے ہیں یہ نور جان کہتی نا ہائی اللہ تسی کی پوچھ لیا یہ نئے چینل کی ضرورت ہی نہیں ہے کلاسہ پی ٹی وی جو اتنا بڑا ہے آپ کے اور میرے پیسوں سے چلتا ہے یہ الیکٹرسٹی کے بل کے اندر جو ہمارے سے پیسے کاٹھتے ہیں پانچ ارب رپیہ شاید کٹھا کرتے ہیں آپ سے اور ہم سے یہ ان کے اببہ کے پیسے نہیں ہیں یہ اپنے پیپلز پارٹی کے در شاید کریڈنشلز نہ ہو یہ ڈیمانڈ کرنے کے پی ٹی وی کو انڈیپینڈنٹ بڑھیں کیونکہ وہ بھی اپنے دور میں چیترے استعمال کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس کے اوپر ٹیک اپ کریں ایشو بنائے کہ فائنلی اب پی ٹی وی کو انڈیپینڈنٹ بنا دے اور وہ جو کڑائیاں چلتی رہتی ہیں ان کے ایڈکویٹر میں اس کو بند کریں بی بی سی وہ بھی اس طرح سرکار کے پیسے پہ ٹیکس پیس کے پیسے پہ چلتا ہے وہ بلکل اٹانمس ہے انڈیا میں دور درشن جو ہے وہ جو آپ چینلز کا ذکر کر رہے ہیں لوگ سبا کا بلکل الہدہ ہو گیا وہ ہے اور دور درشن کے بھی جو چیزوں اس کو ڈیل کرتی ہیں انہوں نے ریلیٹیو لی اس کو جنمنلی اٹانمس باڈی بنا دیا ہے اس طرح نہیں ہے کہ بلکل یہ گھوٹے کے نیچے رکھا ہوا ہے اور اب تو بلکل مزاگ بن کے رہے گیا ہے پی ٹی وی کو چاہیے بلکل کہ ان پہ لازم ہونا چاہیے اور یہ اپوٹیشن کو بلکل صحیح پائنٹ آئے کہ جناب یہ اس کو آپ ساری تقریبیں دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلیں کہ اس کو پر کرٹیسزم کیا ہے ایک مزاگ ہی بن کے رہے گیا بریک پہ چلیں گے چھوڑتی ہم بریک لے لیتے ہیں جب ہم بریک سے واپس آئیں گے چونکہ بجر سے مطالق گفتگو آگے چل رہی ہے بجر سے مطالق بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک جانی پاکستان کو ایک سال میں چودہ عرب ڈالر سود ادا کرنا ہے لیکن جس ملک کی ایک سپورٹ صرف بیس عرب ڈالر ہو وہ اتنا بڑا سود کس طرح اور کیسے آرینج کر پائے گا چھوڑتی سو بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پر گیا میں ہم آپ کو خوشاندید کہیں گے سپلیمنٹری بجٹ پہ تو ہم بات کریں گے آمیر صاحب لیکن کلاس صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ایک سال میں چودہ عرب ڈالر ہمیں سود ادا کرنا ہے ہماری ایک سپورٹ صرف بیس عرب ڈالر ہے کیا سمجھتے پاکستان دیوالیہ پن کے جانے پاڑ رہے ہیں پہلے میں یہ بتا دوں ہمارے دوست ہیں جنرلسٹ مطین سید صاحب انہوں نے مجھے میسے بھیجان ہو گئے آپ کلاس صاحب آپ کھابوں کی بات کہہ رہے تھے اتنا بڑا کھانے پک رہے تھے آج اور ساری جلیبیاں تو پکوڑے تھے سموسے چٹنیاں تو پتہ نہیں وہاں پہ مشروبات انہوں نے کہا وہ ملازمین بھی نہیں کر سکے کیونکہ چھے بجے جلاس ختم ہوا ہے ان کے ڈرائیور جو ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے امینیز کے گاڑیاں لیں وہ نکل گئے سارے کا سارا کھانا زائے کیا ہے آج اور بہت سارا کھانا آیا ہوا تھا وہاں پہ عوامی خزانہ دریائیوری سے سے پانا تھا جس ملک میں جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ 30% لوگ جو ہیں جن کو دو ٹائم کی روٹی نہیں مل رہی گربت سے لکیر سے نیچے ہیں وہاں پہ یا آپ کا لاکھوں روپے کا کھانا منگایا جاتا ہے زائے جاتا ہے امینیز بھی نہیں کھاتے ان کے ملازمین بھی نہیں کھاتے یا سارے کے ساری چیزیں ہیں اپنی جیب سے کسی کو دس روپے بھی دے دیں گے اگلے کو یاد بھی دلیں گے حضور میں نے دس روپے کیا کوئی چاہ پلائی تھی جو آپ نے یہ بات کی ہے میں آپ کو عمر صاحب پتا ہے ہم جو ریپورٹرز ہیں ہم فول پروف ہو جاتے ہیں ہمیں جلدی شاک نہیں لگتے ڈیلی کے اتنی بڑی بڑی بمشیل خبریں آ رہی ہوتی میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر بھی پتے گا ہم نے بہت سارے ڈاکومنٹس بھی دیکھے خبرات بھی دیکھے ہم نے ریکنفرم کیا گئے ہیں کہ واقعی ہم نے ٹھیک پڑھا ہے بجٹ میں ہم نے واقعی یہی فگر ہے اسی کام کے لیے ہے اور مجھے نہیں سمجھا رہی جن لوگوں نے وہ لکھ دیا ہے جنہوں نے وہ پڑھن لیا ہے اس کے بعد یہ ہم ڈیجیسٹ کیسے کر گئے ہیں وہ ایک ہی اس میں مد ہے تین مدیں ہیں اس بجٹ میں اہم ہیں آپ کا ترکیاتی بجٹ آپ کا ڈیفینس بجٹ اور آپ کا سود ہے جو کرزوں پہ دینا ہے جس ملک میں اب آرمی کا بجٹ جو بنتے ہیں تقریبا نو سو بیس ہا آ رہا ہے باقی اس میں پنشن ملا ہے ایک سو آسی ہر روپے کی ان کی سیویل کی پنشن تقریبا دس گیارہ آپ کا ارب ڈالر آرمی کا بجٹ بن رہا ہے ہمارا اس سے زیادہ ہمارا آپ کا تیرہ چودہ بلینڈ ڈالر سود ہے جو ہم نے کرزوں کا دینا ہے سود بقیدہ سپیشلی مجھے سمجھا دیں کہ جس ملک کا آپ کا بجٹ کا مین سب سے زیادہ جو حصہ رکھا گیا ہے پہلے آپ کا سود ہے چودہ ارب ڈالر اس کے بعد آپ کا آرمی نہیں آپ کا ساری ڈیویلمنٹ بجٹ میرا خیال ہے اگن دس گیارہ ارب ڈالر بنتا ہے جو راکھ دیتے ہیں لیکن ریلیجز یا ان کی پانچ چھ سو ملین ڈالر سے زیادہ نہیں ہو سکتی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے خارج کرنے کی وہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم اتنی کریں گے اور پھر آپ کا ڈیفنس بجٹ آ رہا ہے یہ تینوں چیزوں میں اب مجھے بتائیں اس ملک کی ایکسپورٹ ہے وہ بیس ارب ڈالر ہے جس ملک کی ایکسپورٹ بیس ارب ڈالر ہے اس نے چودہ ارب ڈالر کا سود دینا ہے ایک سال میں یہ رپیٹ میں کروں اس ملک کے لوگوں کو بات اگر سمجھا رہی ہے بجٹ کو دیکھنے کا آسان ترین طریقہ آسان ترین طریقہ کہ آپ کہاں کھڑے ہیں بیس روپے میں سے آپ نے چودہ روپے سود دینا ہے جو کرزہ لیا ہوا ہے یہ کرزوں سے ہٹ کے جو آپ کمائی کر رہے ہیں دنیا سے آرن کر رہے ہیں بیس ارب ڈالر دنیا کو واپس کر رہے ہیں سود کی شکل میں چودہ ارب ڈالر امپورٹس بھول جائیں ہماری جو چھالیس اٹھالیس ارب ڈالر کی امپورٹس ہیں وہ الہدہ ہیں پھر اس میں زیادہ آ جاتے ریمیٹنسز اوور سیز پاکستانیوں نے آپ کو تھوڑا سی عزت دی ہے سولہ سترہ اٹھارہ ارب ڈالر وہاں سے آ رہا ہے جن کو آج کل ہم غدار قرار دے رہے ہیں یہ یہودی ہیں یہ انڈینز جینٹ ہیں یہ جناب عمران خان کو جو پیسے دے رہے ہیں یہ خدا نہ خاصا مسلمان ہی نہیں ہیں ان کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بلکل ان کی کریڈیبلیٹی نے اڑا کے رکھ دی ہے یہ ان کی طرف سے سترہ اٹھارہ بلین ڈالر آتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا کام چال جاتا ہے باقی اگلے سال پاکستان نے آٹھ ارب ڈالر کے نئے کرزے لینے ہیں پروجیکٹس جو ہمیں اس سال انہانس کیے گئے ہیں مجھے سمجھا ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے اکانومیسٹ میں تو بڑا لے مینس آدمی ہوں کوئی اگین اکانومی کا ایکسپارڈ نہیں ہوں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے اندھے کو بھی کہ یہ ملک بڑی تیزی سے دیوالی پان کی طرف جا رہا ہے جس ملک نے چودہ ارب ڈالر کا سود دینا ہو بیس ارب ڈالر کی صرف ایکسپورٹ ہو امپورٹ آپ کی اٹھالیس ارب ڈالر چل رہی گی اور ٹریڈ گیپ آپ کا بلکل اس پہ چلا گیا دوسرے انڈ پہ چلا گیا اس ملک کو آپ کیسے سسٹین کریں گے کوئی آپ کو کہیں پینک نظر نہیں آ رہا کوئی پارلیمنٹ میں اس پہ سنجید کی نظر نہیں آ رہی کہیں پہ آپ کو ڈیبیڈ نظر نہیں آ رہی اور میری ایک ریکویسٹ ہے اس ملک کے پالیسی میکر سے اور اس ملک کے جو مقتدر حلقے کہتے ہیں آمیر صاحب جو چلاتے ہیں اس ملک کے حضور کوئی اس ملک پہ رحم کریں آپ سارے مل کے ہماری وہ سیول ملٹری بیوروکریسی ہو ہماری پولیٹیکل الیٹ ہو اس ملک کو آپ ریوارس کریں جو پالیسیز آپ چلا رہے ہیں یہ نہیں چلنے والی ہے یہ میرے جیسے ایک ناہل آدمی کو بھی اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نہیں چال سکتے اس آپ خطے میں سیکورٹی پالیسی کو ریوائز کریں جو ہم نے یہاں پہ دو دشمن بنا لی ہیں ان کو کام کریں اس ملک میں کوئی انویرمنٹ بنائیں اپنے ہم ڈیفنس کے ہمارے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے سود ہمارے کرزے ہمارا ایکسپنڈیچر بڑھتا جا رہے ہیں آپ انڈیا کے ساتھ آپ نے کرنے تلقات ان کو ٹھیک کریں نہیں تو یہ چیزیں ہم سے مینج نہیں ہوگی اکھوانستان سے ٹھیک کرنی ہے اپنے ایران سے کرنی ہے اس خطے میں آپ کو پیس لانا ہے یہ پاکستان کے گریٹر انٹریسٹ میں ہے اس وقت کہ جس ملک نے چودہ رب ڈالر کا سود دینا ہے اور ہم کرزے لیتے جا رہے ہیں لیتے جا رہے ہیں اور ہمارے نان ہمارا ڈیویلمنٹ بجٹ بڑھتا جا رہے ہیں بڑھتا جا رہے ہیں آپ کو اس خطے میں نئی سیکیورٹی پالیسی کی ضرورت ہے اس ملک کو سیکیورٹی آپ اس سے نکالیں ہم نے اس کو سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیا ہے ہر وقت ہم اس میں تھریٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے ہمارے تمام چیزیں جو ہیں بڑھتی جا رہے ہیں اس ملک میں کوئی آکے انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے کسی وقت پاکستان کی انڈیا کی جنگ نہ ہو جائے کسی وقت اکھانستان سے نہ ہو جائے ہمارے کسی وقت ایران کے ساتھ بارڈر کلیج وار میں نہ بدل جائے you have to reverse it میں بلکل سادہ ملی لفظوں میں یہی کہہ سکتا ہوں اس ریاست کو ہم نے بچانا ہے بیس ارب ڈالر کے ایکسپورٹ کرنے والا ملک اگر وہاں چودہ ارب ڈالر کے سوت دے رہا ہوگا وہی مجھے ان سردار جی والی باج آدھ آ رہی ہے انہیں کیا سی یہ دکان میں نو چل دی لگ دی نہیں پھرے جناب میربانی فرمائے اس ملک کی پالیسیز کو ریوارٹس کریں اس کو ویل فیر سٹیٹ کی طرف بنائیں اور یہ جو ہم نے سیکیورٹی کا ایک بنایا ہوا ہے اس کو میرا خیال ہے اس پہ کچھ لوگوں کو بیٹھ کے سوچ سمجھ کے ان معاملات کو ٹیکل کرنے گا پلکل پالیسیز ریورس کرنی ہوگی جس طرح اپنے کلاس آباد کے ملک پر رحم کرنے والی نون ویلپمنٹ بجٹ کی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سپریمنٹری گرانٹس کی ہم بات کرتے ہیں آمیر صاحب تو پچھلے سال تو کچھ کم تھا اس بار تو زیادہ ہو گیا پہلے دو سو ساٹھ تھا اب تین سو دس عرب روپے زائد خرچ کے ڈالے ہیں بجٹ سے ہٹ کے یہ کون کنٹرول کرے جا ہم آدمی کو سمجھاتے ہیں یہ سپریمنٹری بجٹ ہوتا کیا ہے یہ جو ابھی دکھا رہے تھے کھابے کھا گئے یہ جو بجٹ اتنی ٹیکنیکل زبان میں ڈار صاحب کرتے ہیں ظاہرہ ہم آدمی کو سمجھ نہیں آتا پلال صاحب نے بڑے آسان طریقے سے ایک زاویہ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کا ایک دوسرا آسان زاویہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح ابھی کہا کہ کوئی تیرہ سو عرب رپیہ تو یہ سوز میں چلا گیا اس کے بعد نو سو بیس عرب رپیہ چلا گیا دیفینس کے اندر ٹوٹل اگر اور جو صوبوں میں پیسے جانے ہیں ان کو اگر نکال دیا جائے تو اتنی بڑا چاہتے ہیں شہر ہے اور یہ کھابے چل رہے ہیں جو بجٹ ہے نا یہ ٹوٹل چار سو پانچ سو عرب رپیہ ان کے پاس بجتا ہے جس کے اندر ساری اگرسٹریشن چلانے ہیں جتنا یہ شہر مچا رہے ہیں یہ دو مہینے بیس کرنی ہے یہ سارا چار سو پانچ سو عرب رپیہ کا جو شہر اتنا مچا رہے ہیں اس بجٹ کو ہم سیریسلی کیوں لیں جب یہ ابھی آپ نے ذکر کیا سپلیمنٹری بجٹ یہ ہم آدمی کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے سپلیمنٹری بجٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا آپ نے بجٹ دیا نا اس کے علاوہ ہم نے جو ایکسٹرا خرچے کر دی ہے اور قومی اسمبلی سے منظوری بھی نہیں ہے قومی اسمبلی کی لازمی ہے اس کے لئے منظوری اس لئے دینا پیسے تو پہلی خرچ ہو گئے ہیں اس کو کہتے ہیں انگریزی میں فیٹ کیمپ لائے کہ جب ایک چیز ہو گئی ہے لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم شادی کرنی پڑے گی مجبوری ہے یہ وہی والی سکریشن ہے کہ وہ پیسے پے ہو چکے ہیں اس لئے یہ سپلیمنٹری بجٹ اور جب اگر اس کا وہ پچھلے سال دو سو سارت اس طرح ہم نے بتایا انیس پیس پیسد کا اضافے کے ساتھ تین سو دس بلین کا نئے آگئے ہیں مطلب یہ ہے کہ بجٹ کی کیا مقت رہ گئی کہ آپ نے اس بجٹ کے بعد بھی اگر تین بلین ڈالر ہے جو ہے کلاہ صاحب میرے فگرز آر نوٹ رونگ تین سو دس ارب رپیہ تین سو دس ارب رپیہ جو ہے تین سو دس ارب رپیہ کہ جب اضافی آپ نے پیسے خرچنے ہیں تو پھر اس بجٹ کی تو کوئی ویلی نہیں رہ گئی پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں رہ گئی اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑے مزدار خرچے ہیں کہ وہ خرچے کس پہ ایک تو روٹین کی ہوتی ہیں کہ ان سکیمو سون میں جانا اس کی نہیں ہم بیعث کرتے اس کے اندر جو ہے نا اکتالیس ارب رپیہ کے لکھاوا ہے ادھر ایکسپینڈیچرز وہ پتہ نہیں کیا ہے پراہ امیسٹر کی مرضی آئی جس طرح وہ آپ شاید آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ عزازیہ میں کلاس اپ وہ جو ہے اپنے اف سولہ کروڑ پر اپنے ملازمین دفتر کے ملازمین کو موڈ میں آئے تو معاف کر دو اس کو دے دو بات سال سلامت جو ہے نا اس کے بعد پریزیڈنٹ کی سیکورٹی کے لیے چودہ کروڑ پر اچھا پچھلے سال چالیس کروڑ تھا یہ علاوات خریدے گئے ہیں ایکسٹرا 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 آج سے زرداری سے زیادہ کوئی ڈرتا نہیں تھا پریزیڈنسی میں ان سے بھی زیادہ یہ ڈر لگتے ہیں کہ چودہ کروڑ روپیہ انہیں ان کا اور لگاؤ ان کو انسان پوچھے ان کو آپ کی جان کو کیا خطر ہے ایک کروڑ روپیہ ہے کہ ان کے اس کے پریزیڈنسی کے ہیں وہ علاہدہ اکھرا جاہتے ہیں ایک کروڑ روپیہ ہے اس میں صرف سپلیمنٹری بجٹ کے اندر پرائیم نسٹر نے پندرہ ارب روپیہ جو ہے نا پندرہ کروڑ روپیہ اپنے ڈسکریشنری فائنٹس میں جس کا کوئی پتہ نہیں کہ کیدھر گئے کیدھر گئے اور استحارات کے استحار جو ہیلتھ کے استحارات ہیلتھ کے لیے نہیں صرف سپلیمنٹری تین سو داس میں سے ہیلتھ کے استحارات کے لیے ایک ارب روپیہ ایک پوائنٹ ٹو ارب روپیہ ون پوائنٹ ٹو بلین روپیہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا بولک جو ہے آلریڈی ایک فیصد سے بھی نیچے پوائنٹ فائی پرسنٹ شاید پورے ہیلتھ پہ جی ڈی پی کے پوائنٹ فائی پرسنٹ اف جی ڈی پی لگ رہا ہے پورے ہیلتھ پہ اس میں استحاروں پہ یہ جو لگ رہا ہے وہ استحاروں پہ نہیں وہ استحاروں پہ اپنی ارب روپیہ بلکہ استحاروں پہ بنانے ایک ارب روپیہ سپلیمنٹری اس میں سے آپ نے ہیلتھ پہ لگا دیا ہے یہ روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا ترقی کی جو ایک وہ بتائی جاتی ہیں اس استحاروں کے زیر ہی وہ ہے یہ تو ہو گیا صرف سپلیمنٹری بجٹ باقی یہ ہے کہ بیفور بھی ڈسکس بجٹ بجٹ کی حقیقت کیا ہے فجنگ جو یہ الزام لگتا ہے کہ جناب یہ سارے ایسی دادو شمار کا ایر پیر ہے ڈاکٹر رفیز پاشا صاحب ہیں انہوں نے پچھلے سال کے جو انہوں نے فگر دیئے تھے کہ فور پائنٹ سیون کی انہوں نے گروت بتائی تھی تو انہوں نے ثابت کیا پوری ایک ریسرچ پیپر کے ساتھ کہ جناب یہ تری پائنٹ وان ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس سال اگین کرومک سروے جو آیا ہے انہوں نے کہا جناب یہ دوارہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری فائنٹ ٹو ایٹ گروت ریٹ ہوا ہے یہ فور پائنٹ فور پرسنٹ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے پوری تفصیل دیا اپنی ریسرچ ٹیم کی کہ جناب یہ یہ وہ ہے انہوں نے کہا جی تاریخی طور پر جب بھی فائی پرسنٹ کے سے زیادہ ہماری گروت ریٹ ہوتی ہے تو کہاں صاحب دو چیزیں ہوتی ہیں ابھی بریک سے واپس آکیں بتا دیں چلیں ایک چھوڑے سی ہم بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آکیں اس بجٹ سے مطالق مزید بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ شریف غاندان سعودی حکمرانوں کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے مگر جو ڈیوٹی فری جہاز ہیں گاڑیاں ہیں یہ مہنگے توفیں ہیں یہ صرف قطر بہرین اور دوبائی کے حکمرانوں کے لیے کیوں ہیں بریک لیں گے بات کریں گے ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر اسے پر گیا میں ہم آپ کو خوش شام دیج کہیں گے بجٹ سے مطالق امیر صاحب بات کر رہے تھے ٹو پوائنٹس سے جو آپ ہمارے ساتھ جی میں ہی کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر رفیس پاشا صاحب جو کہ بڑے محتبر پاکستان کے مانے وے اکانومسٹ ہیں ان کی بے گرم سبب بائی دوئے پنجاب کی فنانس منسٹر بھی ہیں تو ان کی یہ ریسرچ ہے ان کی پوری ریسرچ ٹیم کی ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا 5.2 گروت ریٹ آیا ہے یہ ایکشلی 4.4 ہے اور ان کا پوری جو اس کے آرگیمنٹس دیئے ہیں انہوں نے کہا جناب کی جو شماریات کا جو ہمارا محکمہ ہے جو یہ فکر سارے دیتا ہے جس پر بیسٹ یہ ساری چیزیں ہیں وہ فنانس منسٹری کے بلکل قبضے میں ہیں جس طرح ڈاڑ صاحب کہتے ہیں نا اس کے مطابق کرتے ہیں انہوں نے 18 ہیڈز بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا جناب وہ جیب جیب جو ان کی مرضی آتی ہے وہ چلا دیتے ہیں لائف سٹاک ایک چیز ہے جس کے اندر جتنا مرضی فگر شو کر دیں کیونکہ کسی کوئی سنسیزی نہیں ہوا جس سے پتا چلے گے کتنے جانور ہیں پاکستان میں جتنا دل کریں پھر انہوں نے ایک مثال اس کے دیئے مائنر کراپس ہوتی ہیں دالیں یہ فلانی چیزیں چھوٹی چھوٹی یہ ٹماٹر علو انہوں نے کہا جناب مارکٹ میں ریٹ چیک کر لیں ڈبل ہو گئی ہیں پیشن سال سے کیمتیں صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں گروہ ہوئی ہے اگر گروہ ہوئی ہے تو مہنگی کیوں ہوئی ہے مہنگی تب ہوتی ہے جب آپ کی کم سپلائی زیادہ کم ہو اور ڈیمانڈ زیادہ ہو تو کیمتیں بڑھتی ہیں انہوں نے سمبل آرگومنٹ اور انہوں نے کہا جناب یہ گروہ تب ہوتی رہی ہے تاریخی طور پر کہ اگر آپ کی بجلی بھی 5% سے اوپر ہو اور آپ کی ایک سپورٹس بھی 5% ایک سپورٹس بھی جس طرح یہ کہہ رہے تھے 3% ڈاؤن ہے اور بجلی بھی جو ان کے تمام جھوٹے چیزیں مان بھی لیں تو 4% سے اوپر گروہ نہیں ہوئی ہے انہوں نے تاریخ میں آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ جناب یہ اس طرح ہوا ہو تو ان کا یہ ہے ساتھ میں ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے ہمارا جو آمدنی میں اور خرچے کے اندر فرق ہے وہ 4.1% ہے یہ وہ سب کا خیال ہے کافی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا یہ 8.1% 8% وہ اس لیے ہوگا کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم ذکر کرتے رہے ہیں یہاں پہ سرکولر ڈیٹ جو کہ ہم نے پچھلے دفتہ ہی کیا ہے 425 ارب رپے کا اس کا بجل میں ذکر ہی نہیں ہے اس کو ڈال لیں اور انہوں نے جا کی جو ایکسپورٹرز کے ریفنڈر دی بزنسمن کے دیئے اور جو لاؤسز شو نہیں کیے گئے جو دہرہ پھر یہاں کیمی ہے ان کو نکالے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ والا ہے لاؤسلی بلکل لاؤسلی کہ پرائیم نیسٹر نے کلاہ صاحب 2.1 ٹریلین 2100 ارب رپےہ جو اس سارے بجٹ کے ہیں وہ ان کی ڈسکریشن پہ ہے سو تیار ہو جائیں کہ اس الیکشن یئر کے اندر انہوں نے اپنی مرضی سے جو اے نائے کہ اپنے امینوں کو وہ نالیاں اور وہ سارا کرچے باقی یہ جو آپ ڈڑ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیفیسٹ زیادہ ہو جائے گا کہ کیسے کرزوں کا بوجھ جلے گا ان کو فکر لیا ہے انہوں نے 2100 ارب رپےہ اپنی ڈسکریشن پہ پرائیم نیسٹر نے رکھا ہے کہ ان کی اس پہ مرضی آتی کہ انہوں نے کام بڑھا سائی ہے ٹھیک ہے وہ یہ دادوش عمار کا ہیر پھر اور عوام کو سب اچھا کہہ کے ہاں دیا جاتا جس طرح سے پرائیم نیسٹر آف پاکستان کی کلاسہ بات کیے آمیر صاحب نے ابھی ہم نے جس طرح سے پنی انٹروم میں بات کیے کہ سعودی حکمرانوں کی تو یہ لوگ بڑے قریب ہیں مگر جتنی بھی مہنگی چیزیں ہیں گاڑیاں ہیں جہاز ہیں جیوٹی فری وہ صرف قطر بہلین اور دبائی کی حکمران کر سکتے ہیں کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ڈیل ہے کوئی رائد دی گئی ہے کوئی قیمت ادا کرنے پڑے گی میں سے یہ خیر سمجھدار لوگ ہوں گے ہم تو ہم کلیم نہیں کر سکتے میرا ذہن ابھی تک وہیں پہ فسا ہوا ہے امیر صاحب نے بھی بیٹھ کے کچھ اکسپین کرنے کی کوشش کی کہ جس ملک نے چودہ ارب ڈالر سود دینا ہو دس ارب ڈالر آپ کو فوج کا بجٹ ہو چوبیس ارب ڈالر جو ہیں آپ نے سیدھے سیدھے اس پر خرچ کرنے ہیں اور ایکسپورٹ آپ کی بیس ارب ڈالر چار ارب ڈالر تو یہیں سے آپ ڈیفیسنٹ لے کے چل رہے ہیں نا امپورٹ آپ کی گئی ہوئی ہیں وہاں پہ سنتالیس ارب ڈالر حساب کریں اب ہماری انکم کتنی ہے بیس ارب ڈالر لگا لیں آپ اس کے آپ کی ایکسپورٹ سولہ ارب ڈالر لگا لیں آپ کو ریمیٹنسز بیس اور چھتی سرب چھتی سرب ڈالر آپ کی کمائی ہے ایک ارب ارب ڈالر انویسٹ چلیں ایک ارب ڈالر اور لگا لیں اس کو سنتیس کر لیں سنتالیس ارب ڈالر آپ کا بل بنتا ہے امپورٹ کا سیدھا سیدھا دس ارب ڈالر یہ لے مین بات کروں میں کوئی بہت بڑا سینٹیفک فرمولہ نہیں سمجھا رہا کہ چوبیس ارب ڈالر آپ چودہ ارب ڈالر آپ کا سود دینا ہے آپ نے دس ارب ڈالر آپ کا فوجی بجٹ ہے اس کے بعد یہ تو آپ کا چوبیس ہو گیا پھر آپ ڈال لیں باقی اس میں امپورٹ بل میں جو گئے پا رہے دس ارب ڈالر وہ مجھے یہ سمجھا دی دس ارب ڈالر آپ کہاں سے لیں گے پھر آپ مزید اگلے سال انہوں نے ساڑھے آٹھ ارب ڈالر کا لون یہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ابھی سود ہے نا چودہ ارب ڈالر اگلے سال یہ آپ کا سولہ ارب ڈالر چلا جائے گا ابھی اچھا ہمیں ایک اور انہوں نے تمام ٹکسیشن میں ان کو ریعت دیا کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے کوئی ان کو انکم ٹیکس کی ان کو وہاں پہ نہیں ہے کوئی انہوں نے ادائیگیاں نہیں کرنی یہاں سے جتنے کنٹینر جان دیں ہیں اب تک ہمیں کوئی نہیں بتایا کہ کسی کنٹینر پہ ہمیں پیسے ملنے نہیں ملنے سو سپیک جتنا بھی ہونا ہے اس میں ڈیوٹی فری ہے اس میں کوئی پیسے چینیز نہیں دینے وہ لے جائیں ابھی یہ پچھلے تیلوں ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ ان کا سوپے میں مچھلی ٹرالر گوادر سے پکڑ کے مچھلی اور کریبز اور پرونز کا ایک تصویر میں بھی دیکھ رہا تھا دیکھئے نے سر آپ نے ان کے چینیز اخبار میں چھپی تھی وہ ٹرالر بھار کے سارے کا سارا لے گئے ہیں چینہ لے گئے ہیں فیر اناف لے جائیں ہمیں اس کی کوئی پیمنٹ ہوئی ہے ہمیں بتایا جائے کہ یہ اجازت سے ہو رہا ہے اجازت کیا چیز ہوتی ہے ہمیں مل کیا رہا ہے اگر وہ ٹرالر بھار کے لے گئے ہیں سی فوڈ کا کیا اس کی کوئی پیمنٹ کسی کو کی گئی ہے یہاں پہ کوئی پیسے دیئے ہیں کس سے انہوں نے لیا ہے یا خود انہوں نے وہاں پہ جال پھینکے ہیں پکڑے ہیں پکڑنے کے بعد ٹرالر میں ڈالیے اور وہاں چائنہ جاگے اچھا وہ بیچ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہا رہے کہ مفت میں دے رہے ہیں ہم نے بارکیٹ میں دیکھے حضور اگر آپ نے اگر چودہ رب ڈالر کا سود دینا ہے آپ نے لونج ری پیمنٹ کرنی تو ہمیں بتایا جائے کہ چائنہ گرہ داری جو ہم دے رہے ہیں ہمیں پر کنٹینر کترے پیسے ملیں گے تاکہ ہمیں تو تسلیو ہمیں تو رات کو نید ہے اچھا یہ تو ایک اور کہانی ہو گئی آپ سننیں اس بجٹ میں جو بڑا سار بم چلیا گیا ہے حیرانی ہوتی ہے ایک ایسارو جاری کہیا ہے فنانس منسٹری نے وہاں پہ ایف بی آر نے ساری کہ یہاں پہ کتر نام ہیں ان کے وہ ابھی میں اس میں یہ میتاب حیدر کے کل کی سٹوری دیکھ رہا تھا ایسرانیس فیملیز زیادہ تر نام ان سے ہی شروع ہوتی ہیں یو ای یو ای یہ ہوگی سر وہاں سے یو ای سے لے کے بھی ہیں سر کتر کے کتنے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ہیں میں بھی ان کے گیند کے بتاتا ہوں میں آپ کو ان تمام کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ پاکستان جب آئیں کوئی چیز بھیجیں یہ یہاں سے جہاز لے کے ہیں یہ یہاں سے ٹرک لے کے ہیں یہ جہاں پہ گاڑیاں لے کے ہیں یہ یہاں پہ جو بھی لے کے ہیں ان سے کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی مطلب یہ ہے جیسے یو ای میں یا بہرین میں کتر میں وہ کوئی چیز ڈیوٹی فری بادشاہ سلامت وہاں کے شہزادیں مگا سکتے ہیں پاکستان تک ان کے لاج کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے میں چھوٹا صاحب کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں عمر صاحب میرے دوستیں وہاں پہ اس میں اس میں رہتے ہیں ڈیل ایو ایر میں محمد زبیر زبیر بھائی انہوں نے مجھے کوئی انہوں نے چھے ٹائیاں بھیجی وہاں سے پوسٹ کی جناب وہاں پہ جب وہ ڈیلیور کرنے آیا اس نے کہا ٹائیاں بعد میں دیں گے پہلے سات ہزار کسٹم ڈیوٹی دو میں نے جناب اندر گیا نین سے اٹھا ہوا صبح صویرے اٹھ کے میں نے سات ہزار پہ ادھا ہزار سے اتنے کی ٹائیاں نہیں تھی چلو تھی سپوزلی ہوں گی انہوں نے سات ہزار میں نے کسٹم ڈیوٹی دی کسٹم والوں کو یہ پتہ تھا کہ راؤپ کلاؤس نے کے گھر ٹائیاں جا رہی ہیں امریکہ سے آ رہی ہیں تو میرے بیٹے نے اس کا اس کا منگوانا تھا کمپیوٹر کا کوئی چھوٹا سا اس کا ایکوئیمنٹ جو مل نہیں رہا تھا اس نے منگوانا تھا اس نے منگوانا تھا اس نے بھی اس پہ کسٹم ڈیوٹی پے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں اس ملکہ شہری ہوں میں کسٹم ڈیوٹی پے ایمنٹ ٹائی بھی لیتا ہوں اگر آتی ہے کوئی میرے لیے وہ دیتا ہے دیوٹی دیوں میں ٹیکسز پے کہوں اس ملک میں یہ لوگ وہاں سے جو کچھ لے کہ آج ان پر میرے اس پر کمت تو ادا کریں گے دو قیسچنز ہیں کوئیک کہ سب بات یہ ہے ہمارے پر سامر صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ ملکی مفاد میں ہو کہ یہ کیا جاتا ہے وہ ہے مگر کیونکہ ان کے خاندانی تعلقات اتفاقا قطر میں بھی ہیں جیسا کہ پینما میں ہو گیا کیونکہ جو یو اے ای میں بھی ہیں وہاں بھی فیکٹرل گاریاں اور بیرین میں بھی جو ہے خاص طور پر ان کی میری اطلاع ہے کہ سٹیل ملکہ ایک کافی حصہ وہاں بھی ہے تو میرا یہ پھر شک جاتا ہے جس طرح وہ آپ کے فیوریٹ گارڈ فادر کے اندر کہتا ہے نا کہ اگر میرے بیٹے کا کچھ ہوگا تو مجھے شک رہے گا اس ٹیبل پر کسی کا ہاتھ ہے ہی منہ اسمانی بجلی تو سچ مجھے اسمانی بجلی اگر یہ گورنمنٹ ملک کے مفاد کے لیے بھی ہے تو میرا شک رہے گا یہ اپنے کسی دوست کو یہ ابلائز کر رہے ہیں سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ why just these three countries why not for example سعودی ریبیا ہی بہرین رنگ لگا دیا ہے باقی امان کے سے ہماری کیا دشمنی ہے باقی اور بھی ملک ہیں جن کو یہ فسیلٹی دی جائے یاد رہے کہ یو اے ہی ٹھیک ہے ہماری جان قربان ہے ان پہ وہ ان سب کے لیے جان قربان ہے بلکل آسکتا انڈیا میں وہ بھی ان کی ریپبلک ڈے پہ اوپر جو ہے نا ان کی فوج نے شمولیت حاصل کی بھی ہے اور انڈیا نے جناب اس طرح کا کوئی ان کو فیوری دیا گا کہ ان کے ہاں کسٹم گاڑیاں بھی لاسکتے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ یو اے ہی والوں کے کچھ جو ایمپلائیز آئیں یہاں پہ وہ ان کے رشدار بن گئے ہیں اصل بات یہ ہے کیونکہ اکتر والوں کے ساتھ ان کے وہ بزنس ریلیشنز ہیں جو پینما میں ثابت ہو گئے ہیں تو ان کو سب چیز اللہ اوڈ ہے یہ کوئی مزاق ہے تو یعنی معاملہ یہی ہے کہ معاملہ کچھ لے دے کی بنیاد پر ہی تیہ ہو سکتا اس کے ساتھ ہی پرگرام اپنے اختام کو پہنچتا اپنا بہت ساکھا رہے کیا خدافیز